دریائے سندھ میں ایک بار پھر لاشیں ملنے کا واقعہ دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر پانچ لاشیں بہکر آئی ہیں جو بیراج کی مختلف گیٹس میں موجود ہیں یہ لاشیں کہاں سے آئی ہیں اور صورتحال کیا ہے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں ویروہیٹ سکھر شاہد علی سے جو موجود ہیں سکھر بیراج پر ہی بتائیے گا شاہد دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر لاشیں بہکر آنے کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ ایک ہفتے کے دوران یہاں تقریباً دس لاشیں آ چکی ہیں اس وقت بھی سکھر بیراج کے گیٹ نمبر 32, 49, 42, 43 اور 50 پر پانچ لاشیں موجود ہیں ان میں ایک معصوم بچے کی لاشیں آئے خاتون کی ہے باقی مردوں کی لاشیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکھر بیراج پر موجود جہاں پر لاشیں بہکر آ رہی ہیں یقینی طور پر یہ لاشیں پنجاب کے مختلف دریائوں سے بہکر آئی ہیں چونکہ پنجاب میں دریائوں میں تغیانی تھی جہلم، سطلج، چناب، راوی یہ تمام دریائے ایسے تھے جہاں پر تغیانی تھی اور لوگوں کے ڈوبنے کی اطرات ملی تھی چونکہ اس وقت گدو بیراج پر بھی گیٹ کھولے گئے ہیں پانی کا بہت تیز ہے تو یہ گدو بیراج سے بہکر سکھر بیراج تک آ گئی ہیں گدشتہ ایک ہفتے میں تقریباً دس لاشیں سکھر بیراج پر آ چکی ہیں اور آج پانچ لاشیں اس وقت بھی شاہد علی بہت شکریہ آپ کا تفسرات کے لئے اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لئے بول پاکستان کے لئے بول خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے